بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین رضی اللہ کا 61 ہجری دس محرم الحرام کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا مبارک سر جب یزیدی فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا فوج یزید حضرت امام حسین اور صحابہ اکرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کفا کی طرف روانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم بیار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا آسمان و زمین میں ہر طرف اندھیر اچھا گیا لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی ہے ہر طرف حل چل مچ گئی 61 ہجری محرم الحرام کی دس تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین رضی اللہ کا جسم پڑا ہوا ہے جب کبوتر کی نظر امام حسین رضی اللہ کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیخیں مارتا ہوا زمین پر اتر آیا وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ ہائے قیامت آ گئی امام حسین رضی اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میدان کربلا کی زمین پر پکھرا پڑا ہے جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا وہ خون سے تر جسم کو لے کر مدینہ کی طرف اڑ گیا کبوتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک کے اردگیر چکر کٹنے لگا اس کبوتر کے جسم سے خون کے کترے گر رہے تھے مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے جب مدینہ کے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ امام حسین رضی اللہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مستند حوالوں سے درج ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی اس کی بینائی چلی گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا تھا جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس کی لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا گاؤں سے دور جا کر یہودی ایک باغ میں رہائش پذیر ہو گیا وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا تھا ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کے وقت اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے اس پرندے کی آواز میں بہت ہی در تھا کہ اس لڑکی سے رہا نہ گیا اور وہ لڑکی اس درخت کے نیچے جا پہنچی لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس کو بھوتر کے پروں سے ایک خون کا کترہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں پڑ گیا اس خون کا کترہ اس لڑکی کی آنکھ پر پڑنا ہی تھا کہ اس لڑکی کی آنکھ امام حسین رضی اللہ کے خون کی برکت سے بنائی واپس لوٹ آئی لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنے لگ گیا پھر ایک خون کا کترہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں گرا تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہوا ہے لڑکی اس کبوتر کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ کچھ خون کے کترے اس لڑکی کے جسم پر اور گر گئے امام حسین رضی اللہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام جسمانی بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو گئیں اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی جب باپ نے اپنی بیٹی کو ٹھیک حالت میں دیکھا تو بہت ہی خوش ہوا یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ماجرہ ہے کہ میں تو آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا تم کس طرح سے ٹھیک ہو گئی لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھا وہ لڑکی اپنے باپ کو بھی اس درخت کے نیچے لے گئی کبوتر ابھی بھی وہاں بیٹھا رو رہا تھا یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا اے پرندے تیری اس درد بھری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے تیرا سارا جسم خون سے تر کیوں ہے یہ خون کس کا ہے جس میں بہت ہی برکت ہے جس خون کی برکت سے میری بیٹی بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اللہ پاک نے کبوتر کو گویائی عطا فرمائی کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم جس خون سے تر ہے یہ امام حسین رضی اللہ کا مبارک خون ہے یہودی نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے نواسے حق پر ہیں اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی میری اس بیمار بیٹی کو شفا نہ ملتی اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے اس کے بعد اس نے یہودیوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینی شروع کر دی جب بھی کوئی اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتا تو یہودی ان کو یہ سارا قصہ سنا دیتا تھا سبحان اللہ سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو پیارے آقا کے خاندان پر سلام ہو اس پاک خون پر جو کہ کربلا کی پاک زمین پر بہتا رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں بھی دیں ہمیں قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے سلام مل گیا ہم بھی کیسے لوگ ہیں پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اللہ پاک ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین